اگر تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے یہ دیکھنے میں دلگش اور ملائم نظر آتی ہے لیکن یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی لوگ بہت جتن کرتے ہیں اور اگھی کوششوں میں اپنا چیرہ مزید خراب کر دیتے ہیں افساشی حسن کے لیے آپ کو ایسا امیزنگ نسخہ بتا رہی ہوں جو آپ کو گلابی اور چمکدار رنگت دے گا بیوڈیفل اور پینکش سکن کے لیے یہ ٹوٹ کا بیسٹ ہے جو آپ کو گلاب جیسے گلابی رنگت دے گا وہ بھی صرف ساتھ دیوں میں رنگ بنے کا گورا اور چمکدار گھر میں موجود اشیا کے سکے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کس ٹوٹ کے کے اجزہ کے بارے میں بتاؤں آپ میرے چینل سبسکرائب کرنے تیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ تگے بیل آئیکن کو ضرور بریس کریں تاکہ آپ کو میری دیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکتے اور اس ٹوٹ کے کے اجزہ ہیں گلاب کی پتیوں کا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ سندل پاوڈر ایک چائے کا چمچ شہد خالیس ایک چائے کا چمچ لیمو کا رس چند کترے اور دودھ ہس میں ضرورت اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ تمام چیزوں کو ایک پیالی میں ڈال دیں اور اتنا دودھ ملائیں کہ یہ ایک کرین بن جائے پھر اس کو اپنے چھیرے اور گردن پر لگا لیں رات کو یہ کرین لگائیں اور صبح اٹھ کر کسی بیوٹی سوپ سے فیس اور گردن واش کر لیں سندل کا تعلق نبتاتی خاندان سے ہے یہ درمیانے درجے کا صدہ باہر درخت ہے اس کی لکڑی اور چھال میں بینی بینی خوش ہو بائی جاتی ہے اس کو جلد کو شکفتگی اور دروتاس کی فراہم کرنے والی اجیاد کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے تاثیر ڈھٹی ہوتی ہے سندل پاوڈر سکن کو دروتاس کی خوبصورتی اور سکون فراہم کرتا ہے لیمو میں سٹرک ایسیڈ اور وائٹیمن سے کافی زیادہ پائے جاتا ہے یہ جلد کو قدرتی طور پر بلیچ کر کے داگ دپوں کو دھوڑ دیکھتا ہے سکن کو ایکنی اور پیمپل سے بھی بچاتا ہے شہد ایکل قدرتی انٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہے سکن کامپلیکشن کو بلو دیتا ہے اس میں بہت زیادہ مانسٹرائزر اور سوٹن پولیٹیز موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے رنگت نکھارنے میں بہت مددگار ثابیت ہوتا ہے اس کے علاوہ دودھ کو بیوٹی گریم کہا جاتا ہے یہ نہ صرف رنگت کو پوری کرتا ہے بلکہ سکن کو نرمو ملائم بھی بناتا ہے پادام ایک زبردست قسم کا انٹی آکسیڈنٹ ہے اسے چیرہ ترو تازہ اور شادہ بنتا ہے اس کو مشرق کے جادو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جلد کے تمام بیماریوں کے علاق بلاب کی پتیوں میں موجود ہے یہ دھیتین قدرتی کنزر بھی ہیں جو جلد سے تمام دردوگوار صاف کر کے اسے چمکدار اور خوبصورت بناتی ہیں یاد رہے کہ روزانہ استعمال کے لیے آپ نے روزانہ فریش پریم بنانی ہے تاکہ بہترین نتائج مل سکیں انشاءاللہ صرف سات دنوں کے اندر اندر آپ کا رنگ گلاب کی پھول کی طرح نکھر جائے گا اور جن بہت ہی سوفٹ اور سموتھ ہو جائے گے چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک بھی آ جائے گی سو فرنس اگر آپ کو میری آج کی کارامت ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس کے ساتھ شیئے کرنے نہ بھولیے گا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اتنی مائنہ سے ویڈیو بنائی ہوئے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بھائی کے آئیکن کو پھنک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی کمان ویڈیوز آپ تک